ہلو فرینڈز والکام اگر سمبھا ہوا تو اس سے جو رہوا کچھ کچھ فیچر بھی دیکھیں گے بانکہ فیچر جو ہے اس کو آپ لوگ بک کو پڑھنے کی کرم میں نوٹیس کرتے جائیے بعد میں سمبھا ہوا تو کسی ویڈیو میں الگ سے فیچر بیسڈ ویڈیو بھی بنا دوں گا فیلحال اس میں ہم لوگ لوکیشن کو فوکس کریں گے تو دیکھیں یہاں پر جو سب سے پہلا لوکیشن ہے یہ تو انڈیا ہے اور یہ پاکستان ہے پاکستان میں یہاں پر جو آپ کو سب سے اوپر میں یہ دکھ رہا ہے یہ ہے سنگھاؤ کیو یہ والا جو لوکیشن ہے یہ ہے سنگھاؤ کیو اور اس کے نیچے یہ جو ہے یہ ہے چونترہ اور یہ سوہنگھاٹی سنگھاؤ کیو چونترہ سوہنگھاٹی یہ تینوں پاکستان میں ہے اس کے بعد یہاں پر جمع کسیر میں آئیے اوپر جو ہے یہ ہے سمتھن اور نیچے ہے پہلگام سمتھن اور پہلگام یہ آپ کو جمع کسیر میں ہو گیا اس کے بعد یہاں پر راجستان میں ایک لوکیشن آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ جو لوکیشن ہے یہ ہے دیڈوانا جو کی راجستان میں ہے دیڈوانا اور یہ گجرات میں ایک لوکیشن یہاں پر ہے یہ ہے آپ کو رتنپورا گجرات میں پھر مہراشت میں آپ کو تین لوکیشن ہے ایک یہاں ہے اور پھر ایک یہ اور پھر نیچے ایک تو یہ ہے بوڑی بوڑی لیفٹ میں ہے اس کے بعد یہ ہے آپ کو نیواسا بوڑی نیواسا اور نیچے پٹنے بوڑی نیواسا پٹنے یہ تینوں آپ کو یہاں ہو گیا اس کے بعد ایک لوکیشن کرناٹک میں یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہے یہ جو لوکیشن کرناٹک کا یہ ہے حسنگی کرناٹک کا یہ ہے حسنگی تو حسنگی بھی ایک طرح سے پورا پاسان کالین اسطل ہے یہاں سے بھی پورا پاسان کالین ساکش برامت ہوا ہے پہلیولیتھک سائٹ ہے یہ اس کے بعد یہاں پر تمیلارو میں آئیے جس حساب سے میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں اسی سیکوینس میں آپ لوگوں کو آگے بڑھنا ہے تمیلارو میں یہ سب سے نیچے جو لوکیشن ہے یہ ہے آپ کو تیری تیری اور یہ ہے آپ کو پلورم اور اس کے اوپر اترم پککم تیری یہ تیری پلورم اترم پککم تیری پلورم اترم پککم اس کے بعد آندھر پردیس میں دو لوکیشن آپ کو دکھ رہا ہے یہ جو رائٹ سائیڈ والا ہے یہ ہے آپ کو رینی گنٹا یہ والا رینی گنٹا ادھر والا جو ہے رینی گنٹا اور یہ جو ہے لیپٹ سائیڈ والا یہ ہے بیٹم چرلا تو یہ والا بیٹم چڑھلا تو رائٹ سائیڈ والا جو تھا یہ ہے رینی گھنٹا اور یہ والا جو ہے یہ ہے بیٹم چڑھلا اس کے بعد سیدھا آپ آجے یہ اتر پردیس میں آپ کو تین لوکیشن دکھ رہا ہوگا جو سب سے پہلا ہے یہ ہے آپ کو بیلن گھاٹی یہ جو ہے بیلن گھاٹی ہے دھیان یہ رکھنا ہوگا کہ یہاں آپ دیکھے تھے سنگھاؤ کے چونترہ اور سوہن گھاٹی یہ سوہن گھاٹی تھا لیکن یہ ہے بیلن گھاٹی تو یہ بیلن گھاٹی ہے اور یہی پر ہے لہدہ نالا ایک جگہ ہے لہدہ نالا یہ بھی اس تھل ہے تو بیلن گھاٹی اور لہدہ نالا اسی جگہ پر ہے اس کے بعد یہ بیچ والا ہے لیکھنیا اور تیسرا جو یہ لوکیشن ہے یہ ہے کالپی تو بیلن گھاٹی لہدہ نالا اور کالپی تو بیلن گھاٹی لہدہ نالا اسی جگہ پر ہے لیکھنیا اور کالپی تو بیلن گھاٹی اور لہدہ نالا لیکھنیا اور کالپی یہ تینوں آپ کو اتر پردیس میں ہو گیا تو ایک آپ کو مدھا پردیس کا کچھ location ہے تین location مدھا پردیس میں یہ جو ہے یہ ہے ساغر اس کے just right نیچے left اور south میں آپ کو ہو گیا بھیم بیٹ کا اور یہاں پر یہ ہے ہتھ نوڑا ساغر بھیم بیٹ کا ہتھ نوڑا تو ساغر بھیم بیٹ کا ہتھ نوڑا تو اس طرح سے یہ سارا کا سارا میپ جو ہے اس کو ہم لوگ دیکھیں ایک بار اس کو میں ریپیٹ کر رہا ہوں دھیان سے سنیے یہ تھا آپ کو سنگھاؤ کیو چونترہ اوپر والا سنگھاؤ کیو چونترہ سوہنگھاٹی جمہو کسمیر میں یہ سمتھن اور پہلگام راجستان میں یہ آپ کو ہو گیا دھڑوانا گزرات میں یہ لوکیشن آپ کو ہے رتنپورا اس کے بعد بوڑی نیواسا پٹنے مہاراشت میں بوڑی نیواسا پٹنے اور اس کے بعد کرناٹکا میں ہو گیا آپ کو حسنگی یہ جو لوکیشن آپ کو دکھ رہا ہے یہ حسنگی اور یہ تیری پلورم اترم پککم تیری پلورم اترم پککم یہ تمیناڈو کا لوکیشن ہو گیا رینی گونٹا اور بیٹم چرلا یہ دونوں آپ کو یہاں پر ہو گیا آندھ پردیس میں رینی گونٹا اور بیٹم چرلا اور اس کے بعد یہاں پر آپ سیدھا آپ آئے اتر پردیس میں یہاں پر آپ کو جو دکھ رہا ہے بیلن گھاٹی اور یہی پر ہے لوہدہ نالا یہ بیلن گھاٹی ہے اور وہ سوہن گھاٹی تھا سنگھاؤ کیو چونترہ سوہن گھاٹی اور یہ بیلن گھاٹی ہے تو بیلن گھاٹی یہی پر ہے لوہدہ نالا اور اس کے بعد یہ ہے آپ کو لکھنیا اور یہ کالپی اور اس طرح سے پھر یہ ساگر بھیمبیٹ کا اور ہتھنورا ساگر بھیمبیٹ کا ہتھنورا تو اس طرح سے جتنا بھی پورا پاسان کالی نستل ہے اس کو ہم لوگ ایک نظر میں دیکھیں اب ایک بار آپ اس کا جو تھوڑا بہت کچھ ایمپورٹنٹ فیچر ہے اس کو تھوڑا بہت ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں جو سب سے پہلا آپ کو یہ دھیان میں رکھنا ہوا کہ جمہو کسمیر میں یہ آپ جو سمتھن دیکھیں اور پہلگام دیکھیں سمتھن پہلگام تو یہاں پہلگام آپ کو دھیان میں رکھنا ہوا کہ جمہو کسمیر کا یہ جو پہلگام ہے جمہو کسمیر کا یہ پہلا احساس تھل ہے جہاں سے پورا پاسان کالین ساکس پرابت ہوا تھا تو پہلگام جمہو کسمیر کا پہلا احساس تھل ہے جہاں سے پورا پاسان کالین ساکس برامت ہوا اس کے بعد سیدھا آپ آجائیے یہاں پر جو آپ بوڑی نیواسا پٹنے تین لوکیشن دیکھے تھے تو بوڑی میں میں نہیں بتا رہا کچھ بھی آپ کو حالانکہ یہاں پر مانو کے استیتو کا جو ہے پرانبھک ساکش بوڑی میں ہی پرابت ہوا مانو کے استیتو کا سب سے پہلا ساکش بوڑی میں ملا تھا باقی نیواسا جو ہے یہ جو نیواسا ہے یہاں پر تامر پاسان کارین سنسکرتی یا پھر جس کو جھوڑوے سنسکرتی بولتے ہیں پاسان کارین سنسکرتی یا پھر جوڑوے سنسکرتی ہے اور یہ جو پٹنے ہے اس پٹنے سے یہاں سے ایک سترمورگ کے انڈے پر ایک ریخہ چطر بنا ہوا پرابت ہوا ہے تو یہاں سے یہ جو پٹنے ہیں ایک سترمورگ کے انڈے پر ریخہ چطر بنا ہوا پرابت ہوا ہے آپ کو اس پٹنے سے تو اس طرح سے یہ ہو گیا اس کے بعد ہم لوگ یہ آپ تیری پل ورم اور اتیرم پکم یہ تین دیکھے تھے تو یہاں جو پل ورم ہے اس پل ورم کے بج land میں آپ کو بتا دوں کہ دکشین بھارت کا جو ہے یہ پراشین تم پورا پاسان کالین اصطل ہے ساؤٹھ ہندیا کا سب سے پراشین پورا پاسان کالین اصطل ہے پورا پاسان کالین اصطل متلب جو پاسان کال ہے اس کو تین پارٹ میں بانٹے پورا پاسانکال مدھی پاسانکال اور نو پاسانکال تو یہ جو ہے آپ کو ساؤتھ ہنڈیا کا سب سے پراشینتم پورا پاسانکالین اسطل ہے پلورم اور یہاں سے جو ہے سب سے پہلے اسی جگہ سے پتھر کی کلہاری پرابت ہوئی یعنی کہ سٹونز کا جو ہے اسٹون ایکس یہی سے پلورم سے ہی پرابت ہوا اور اس اسطل کی جو کھوج ہے وہ کرنے کا سرہ دیا جاتا ہے روبرٹ برس فوٹ کو ایٹین سکشی تری میں روبرٹ برس فوٹ کے دورا جو ہے اس پلورم کی کھوج کی گئی تھی تو ایٹین سکشی تری روبرٹ برس فوٹ اس اسطل کی کھوج گیا تو ٹیڑی پلورم اترم پکم تو پلورم کی وشن حمد دیکھ لیے کہ دکشن بھارت کی یہ پراشینتم پورا پاسانکالین اسطل ہے اور سب سے پہلے پتھر کی کلہاری جو ہے یہی پر کھوجی گئی تھی اور اٹھار سو تیرسٹھ میں ایٹین سکشی تری میں روبرٹ برس فوٹ کے دورا جو ہے اس اسطل کو کھوجا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے اوپر جو اترم پکم ہے یہاں سے پتھر کی کلہاری وغیرہ اس کے بعد برامت کیا گیا لیکن سب سے پہلے پلورم سے ہی پرابت ہوا تھا اور پھر آپ یہاں پر جو دیکھیں بیلن گھاٹی اور لکھانیاں اور کالپی تو بیلن گھاٹی میں جو ہے بیلن گھاٹی ایک ایسا اسطل ہے جہاں پر پورا پاسانکال مدی پاسانکال اور نب پاسانکال تینوں ہی کال کا ساکس پرابت ہوا ہے اس بیلن گھاٹی سے بیلن گھاٹی سے پورا پاسانکالین ساکس بھی پرابت ہوا مدی پاسانکالین بھی ساکس پرابت ہوا ہے اور نب پاسانکالین ساکس بھی بیلن گھاٹی سے پرابت ہوا ہے اور اس کے بعد جو آپ سیدھا یہاں پر آ جائیے یہ جو ساگر بھیم بیٹکہ ہتھنا ہو رہا تین لوکیشن تھا تو بیچ والا جو بھیم بیٹکہ یہاں پر بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ جو بھیم بیٹکہ یہ رائشن جلے میں ہے مدھپردیس میں اور یہاں پر جو ہے اوچ پورا پاسان کالین چترت گفہیں پرابت ہوئے یعنی کہ چترکلا کا جو سب سے پہلے ساکھ برام پرابت ہو رہا ہے چترکلا کا جو بھارت میں وکاس ہوا اور اس کی جو سروات ہوئی سب سے پہلے اسی اس کا جو ساکھ برامت ہوئا ہے اسی بھیم بیٹکہ کی گفہ سے ہی پرابت ہوئا ہے بھیم بیٹکہ کی گفہ میں چتر بنایا گیا ہے کچھ ریکھیا چتر ہے ریکھا سے آدمی کا چتر ہے جانور وغیر کا چتر ہے تو اس بھیم بیٹکہ سے چترکلا کا سب سے پہلا ساکھ یہی سے برامت ہوئا تو اس لیے اس کو جو ہے اوچ پورا پاسان کال سے سمبندیت وہ چتر ہے تو اس لیے اوچ پورا پاسان کالین چترت گفہیں یہاں سے پرابت ہوئے ہیں یعنی کہ ایسی گفہ جس کے دیواروں مگر پر چتر بنایا گیا ہے تو چترکلا کا وکاس کا جو ساکھ ہے اس بھیم بیٹکہ سے ہی سب سے پہلے پرابت ہوئا اور اوچ پورا پاسان کالین وہ چترت گفہیں ہیں تو یہ ہو گیا یہ اور اس کے بعد جو آپ یہ ہتھ نوڑا دیکھیں ساگر بھیم بیٹکہ ہتھ نوڑا تو بھیم بیٹکہ میں تو چترکلا آپ دیکھیں اوچ پورا پاسان کالین چترت گفہیں یہاں سے پرابت ہوئی ہیں اور ہتھ نوڑا سے جو ہے کھڑے ہو کر چلنے والے مانو جو تھے ہومو ایریکٹس اس کا افسیس یہاں سے پرابت ہوا ہتھ نوڑا سے جو کھڑے ہو کر چلنے والے جو مانو سب سے پہلے ہوئے ہومو ایریکٹس ان کا ساکھ سب سے پہلے اسی ہتھ نوڑا سے ملا ہے اور دکشن ایسیا کا ساؤتھ ایسیا کا یہ پراشنطم مانم کھوپری کا ساکش بھی یہی سے پرابت ہوا ہے ساؤتھ ایسیا کا سب سے پراشینطم جو مانم کھوپری کا ساکش ہے وہ ہتھنورہ سے ہی پرابت ہوا تو اس طرح سے ہم لوگ اس پورے کے پورے لوکیشن کو دیکھیں امید کرتا ہوں کہ یہ سارا ہی چیز آپ کو یاد ہوا ہوگا آنے والے ویڈیوز میں ہم لوگ مدھ پاسان کالی نسل اور نب پاسان کالی نسل اور اس کے بعد آنے والا جو بھی ویڈیوز ہوگا اس میں ہم لوگ ہیسٹوریکل میپ کو کور کریں گے تو یہ سارا کچھ آپ کو یاد ہوا ہوگا ایسی میں امید کرتا ہوں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا دھنیواد